اس منچ کے مادم سے میں پورے مرد بردیس کے ان تمام سنگٹن کے لوگوں کو ان تمام سکری لوگوں کا عوان کرنا چاہتا ہوں جو لوگ سماج کے پچھڑوں کیلئے لڑائی لڑ رہے ہیں مانوٹی کیلئے لڑ رہے ہیں دوے کچھلے سوزد پیڑت لوگوں کیلئے لڑ رہے ہیں آدھی باشیوں کیلئے لڑائی لڑ رہے ہیں یا اگرے برکے بھی ہمارے جو گریب ہیں جو اپیچت ہیں جو ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان سبی کا منچ کے مادم سے آج آبان کرنا چاہتا ہوں آؤ سب لوگ ملکے چلو اور ایک بجوت مردی کے طور پر اتر پردیس کے بکھونتی رہے اور دیس کے سماج وادی نیتا ماننی اکریس یادم جی کے ہاتھوں کو طاقت دو ہم لوگ یہ تمام انہیت پر اچھا یہ تمام سو سڑ سے مدی پردیس کی جنتہ کو نجات دلانے کا کام کریں گے یہ میں بھروسہ آپ نے سبی مدی پردیس باشیوں کو دلانا چاہتا ہوں کجھے احساس ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں بانت ہوتی ہیں مدی پردیس کے لوگوں کا جو سوشڑ ہے جو انیا ہے جو اتیچار ہے دیس کے آجادی کے پچھتر سال ہو چکے ہیں دیس کے آجادی کے اتنے لوگ کنترانے کے پاک جون مدی پردیس کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو ابھی بھی گھمنڈ ہے جیسے کی راج سنتر چللا ہے اتر پردیس کے اندر آدھنی نیتا جی نے اس طرح کی جنتہ کی جتنے بھی شوشن کی بھی اوستائی تھی سب کو سماعت کر کے دکھا دیا پردیس میں بھی سماجوادی لوگ اس طرح کی انیا ہے رتیا جار و شوشن جو ہمارے دبے کچھلے سفڑزے پیلت کسانوں مدوروں پر ہو رہے ہیں پچھڑوں پر ہو رہے ہیں آدھواسیوں پر ہو رہے ہیں دھلیتوں پر مسلمان بھائیوں پر ہو رہے ہیں بے روجگار چھاتنوں پر ہو رہے ہیں گریب ماتوں بہنوں پر ہو رہے ہیں مدوروں پر ہو رہے ہیں ان تمام انیا ہے رتیاچار کے خراب آپ سب سے پراتھنا اور اپیر کرتا ہوں آئیے اکھلیس یادو جی کے ہاتھوں کو موجود کریے اور اکھلیس جی کے دیتا تمہیں مطلب پردیس کی چندہ کی نیائے اور سمان کی لڑائی سماجوادی پارٹی موجودی کے ساتھ کرے گی یہ ہم مطلب پردیس کے لوگوں آپ کے بیچ کہنے آیا ہوں مجھے احساس نہیں تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ منڈا لائیو کی سپارس لاکھوں ہونے کے بعد پورے ہندوستان کی سرکاری سیواؤں میں سکچہ میں چناؤں کی بیعوستاؤں میں ستائیس پیج دیارہ چڑھ مل گیا ہوگا لیکن بہارے میرے مدد پردیس کے ساتھ کو اتنے دنوں سے دیش میں منڈا لائیو کی سپارس لاکھوں ہے لیکن آپ نے ستائیس کی جگہ ابھی چودہ پہی لوگ کی رکھا ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں سماجوازی پارٹیز مانگو بہت مجھوٹی کے ساتھ آپ کے اور آپ کے مدد پردیس کے لوگوں کے بیج جب تک اپنے پچھلے بھائیوں کو لیائے نہیں دلالیں گے تب تک آپ کے ساتھ مجھوٹی کے ساتھ سنگرس کرنے کا کام کریں گے یہ ہم پارٹی میں سے آپ کو بھروسہ بتاتے ہیں مجھے امید ہے جہاں بھائی پریتم جی جیسے لوگوں کا سہیو ملہ ہے سمرتن ملہ ہے بھائی دامودر جی جیسے لوگ جو بھلے ہی دوسرے پارٹی کی اپنی سیماوں میں ہو لیکن کم از کام مددوں پر مجودی کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں بھائی دامودر جی میری کو یہ نیت نہیں تھی آپ کو ٹوپنگی کی کوئی اس کے لوگوں سے نہیں کرو میں اس پرسٹ کرنا چاہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لوگ سرانے پورا گیس کے ایک ایک سامسار ایک ایک دل مان کر رہے تھے کہ 2011 جاتی جنگر نہ کرو تو اس سمائے کے گریہ منتری جی چیتنبرم صاحب نے کہہ دیا کہ بائیومیٹرک طریقے سے پچھوڑوں کی جاتی جنگر نہ ہوگی بتاؤ سب کی جاتی جنگر نہ الگ ہو جائے گی اگر پچھوڑوں نے مان کر لی تو اس کے لئے بائیومیٹرک ہوگا بیڑ پودے گنوگے پسو پچھی گنوگے چیتے گنوگے لیکن جب ہمارے پچھوڑوں کی بات آئے گی تو کہو گے کہ بائیومیٹرک سے ہونا ہے آنکھوں کی پھتری سے ہونا ہے آنکھوں کی پھتری سے ہوگا فنگر پرنٹ لگائی جائیں گے جیسے کہ ہمارے پچھوڑے بار کے لوگ کئی اور سے آئے ہو جو ان کو بیریفیریسن دیدے کی اترک جروت پڑ جائے اسے میں نے آپ کے باسوں پہ ٹوکا جس دل میں آپ رہ رہے ہیں سوابہ بھی کہہ دل کے ناتے آپ کو نشٹہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن اس دل کی نشٹہ پچھوڑوں کے ساتھ نہیں ہے یہ مجھے کہنے مجھے ساتھ کیا ہوا ہمتہ بردیس پہ آج بار کانگریس نے راج کیا ہے پچھتر سال اور بتاؤ پچھوڑوں کو نیائے دینے کے لئے کوئی آگے بڑھاؤ دلیتوں کو نیائے دینے کے لئے کوئی آگے بڑھاؤ ہمارے آدیباسی بھائیوں کو نیائے دینے کے لئے کوئی آگے بڑھاؤ کوئی نہیں بڑھا جب منڈل آئے کی سپارش آئی تھی تو اس سمیہ کی دلدی کی سرکار کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے سمرتن کھیچ کے بھی گرانے کا کام بیجے بھی گروہ نے کیا تھا کانگریس کے لوگ بھی گروہ کر رہے تھے تو چونکہ یہ پچھوڑوں کی مانگ بچے سوچے پیتم بھائی نے کی ہے اس لئے میں اس موقع پر ان باتوں کو ضرور رکھنا چاہتا تھا اس لئے اس موقع پر آج آپ نے مجھے موقع دیا بلایا مجھے آنے کا شعبہ کی دیا بھائی پیتم جی جیسے سنگر سیل ساتھی کو کہ آم رانسون کو تڑھوانے کا مجھے سواگ ملا ہمارے ساتھی میرائکوں کو ملا اس کے لئے میں پریتم جی اور مدیم دیش کی جنتہ کا ہردہ سے آبھار رہ کرتا ہوں اور ایک بات پنا آپ کے پرتی اپنی سنگوابنائے شکامنائے دیتے ہوئے اور آپ کو یہ بھروسہ دکھاتے ہوئے کہ آپ کے ہر سنگرس میں ہم لوگ ساتھ ہیں آپ کی مانگ میں سماجوادی پارٹی ساتھ ہے آپ کے سنگرس کے جو بھی روپ نے کہا ہوگی اس میں ہم لوگ ساتھ دیں گے ایک بات ہم آپ سب سے چاہتے ہیں اس وار ایک ایسی مجھوڈ طاقت بنا لو آنے والے چناؤں میں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی طرف نہ پڑے بلکہ اپنے ہاتھوں کی قبل میں اتنی طاقت دے لو کہ اپنے بھاگے کا فیصلہ اپنے ہاتھ لکھنے لوگ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میرے پچھلے بھائیوں اور نہیں ہوگے تو ہاتھ پھیلاتے رہو گے پیتم جی بھائی جیسے لوگ سنگرز کرتے رہیں گے آمڑنسن ہوتے رہیں گے لیکن یہ گھنگوے بہنے لوگ انگیوں پرسن نہیں پڑے گا ایک ہی راستہ ہے لوگ تنتر میں کہ لوگ تنتر میں اپنے بورٹ کی طاقت کو پیچھا رہو سورگی جنیسو مرسا جی کہتے تھے کہ جب ایک ہاتھ میں اگلی لگتی ہے تو دیش کا سنگاسن بھی کون بیٹھے گا یہ آم گاؤں کا کسان ملدور تیہ کرتا ہے تو اپنی اس طاقت کو کیون پیچھا اور آپ کی طاقت ہے کیون آپ اس میں بٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کیون ایک بنے رہو ایک دوسرے کے سیوگی بنے رہو تو آپ کا کوئی بالواقع نہیں کر پائے گا آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قرم سے اپنی تقدیل لکھو گے بس یہی ہماری اپیل ہے اور ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ سماجوادیوں کا راستہ ہے دوسرہ کوئی راستہ دیس میں اب بچا نہیں ہے بہت اجوالی اپنے سپر سال اس لئے آپ کو اس سے اپیل کروں گا آنے والے چناؤں میں سماجوادیوں کو اپنا لینا اور سماجوادیوں جو اپنا ہوگے تو آپ کی اپنی قلم ہوگی آپ کے اپنا عدکار ہوگے آپ کے اپنی طاقت ہوگی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی یہ امید کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ کو دھنوا دیتے ہوئے اپنی بات کو مرام دیتا ہوں جہے جہاں بات کو مرام دیتے ہوگی